وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمامات ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں ان آیات میں اللہ تبارک وطلہ یہودیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ان کو سمجھانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو اللہ تعالی نے ان کے سامنے رکھا یہود نے ایک اور کامیبی کر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو مسلک بنا کر رکھا تھا جو مذہب بنا کر رکھا تھا جو اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھا خود انہوں نے بنا لیا تھا تحریف کیا تھا تو اس مذہب کو یہودی یہودیت کے نام سے موسم کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ تو خود اپنی طرف سے جو مسلک بنایا تھا جو مذہب بنایا تھا اس کا نام یہودیت رکھا تھا انہوں نے اسی کی دعوت دیتے تھے کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ اور بالکل اسی طرح کا کام عیسائی بھی کر دیتے تھے اس لئے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے جہاں یہودیوں کی اس روش کا ذکر کیا ہے وہیں پہ عیسائیوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلی آیات میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہودیوں نے اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی ان دونوں نے کیا کہنا شروع کیا لوگوں کے سامنے کیا دعوت پیش کی کہا کونو ہودن او نسارہ یہودی ہو جاؤ یعنی یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ تحت دو ایسا کرنے سے تم ہدایت پر آ جاؤ گی تو یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی دعوت ہوا کرتے تھے یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت یاب ہو جاؤ گی عیسائی کہتے تھے عیسائی بن جاؤ ہدایت یاب ہو جاؤ گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یعنی یہودیوں سے عیسائیوں سے یہ دونوں جو یہودیت اور عیسائیت کے نام سے اپنا مذہب بنا کر رکھے ہیں ان سے کہو بلکہ ابراہیم کا جو طریقہ ہے اس پر آؤ یہ صحیح طریقہ ہے یہ صحیح راستہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم الاسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم الاسلام کو بطور عصوہ پیش کیا کیونکہ یہ دونوں لوگ ابراہیم الاسلام کو مانتے تھے یعنی یہودی بھی ابراہیم الاسلام کی عزت کرتے تھے ان کو مانتے تھے ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور اسی طرح سے عیسائی بھی ابراہیم الاسلام کو مانتے تھے ان کی عزت کرتے تھے بلکہ مکہ کے جو مشرقین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور تینوں کا مسلحہ الگ الگ تھا تینوں کا عقیدہ الگ الگ تھا تو اللہ رب العالمین نے ان سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا ان کا جو عقیدہ تھا اس کو تم لوگ کیوں نہیں مانتے تم لوگوں نے بعد کے نبیوں کے نام سے اپنے اپنے مذہب بنا کے رکھے ہیں یہ لوگ بھی ابراہیم الاسلام ہی کو ماننے والے تھے اور ان سب کے آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان سب کا یہ مشترک دعویٰ تھا کہ ہم سب کی نسبت ابراہیم الاسلام کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ابراہیم الاسلام کو جب سب مانتے ہیں تو ابراہیم الاسلام کا کیا عقیدہ تھا کیا دین تھا اسی کو ماننا چاہئے ہیں نہ یہ کہ تم نے یہودیت کے نام سے یا عیسائیت کے نام سے جو کچھ بنا رکھا ہے اس کو مانو اور اس کی تبلیغ کرو یہ سب چھوڑ کے تمہیں ابراہیم الاسلام کے عقیدی کا پتہ لگانا چاہئے کہ ابراہیم الاسلام کا عقیدہ کیا تھا ان کا دین کیا تھا اور اس کو ماننا چاہئے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ سب بھی انہیں کے عقیدے پر تھے اس لئے ان کا جو عقیدہ تھا اور تم سب کے سب شرک کر رہے ہو تو اللہ حب العالمین نے ابراہیم الاسلام کا نام پیس کیا کہ یہ شرک کرنے والے نہیں تھے اس لئے ان کے عصوی کو اپنا ہو اور ان کے بعد جو نبی آئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سب ابراہیم الاسلام ہی کے عقیدے پر تھے بلکہ سارے نبیوں کا دین یہی تھا توحید اسلام اور شرک سے روکنا شرک سے بیزاری یہی سارے انبیاء علیہ السلام کا دین تھا تو ابراہیم الاسلام کو چونکہ یہ سب مانتے تھے اس لئے ان کا نام لیا اور آگے کہا قولو آمنا باللہ کہو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وما انزل ایلینا اور ہم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے وما انزل الہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسبات وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ وما اوٹی النبیعون من ربیم آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو سارے نبی ہیں جن میں سے باز کا نام لے کر یہ لوگ الگ الگ مذہب بنا رہے ہیں یہ سارے نبی ایک ہی عقیدے پر چلنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور آگے وما انزل اور یہی عقیدہ تو نازل کیا گیا یہی دین نازل کیا گیا الہ ابراہیم ابراہیم الاسلام پر اور اسماعیل الاسلام پر اور اسحاق الاسلام پر اور یعقوب الاسلام پر اور ان کی اولاد پر اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر اور جو بھی نبی ہیں سب پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی عقیدہ نازل کیا گیا یہی دین نازل کیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ الگ الگ نبیوں کے نام سے یہ تم نے الگ الگ دین بنا لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں دین ایک ہی ہے وہ ہے دین اسلام سارے انبیاء علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی ہے اس لئے نبیوں کے نام سے الگ الگ دین نہیں بنایا جا سکتے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لنا ہے سارے نبیوں کی بات ماننی ہے اور سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے دعوت توحید یعنی اسلام اور اللہ تعالیٰ نے آگے تعلیم دی لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ یعنی کہو کہ ہم رسولوں کے مابین کوئی تفریک نہیں کرتے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ یعنی جتنے بھی رسول ہیں جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے ہم کوئی تفریک نہیں کرتے سارے نبیوں پر ایمان لاتے جبکہ ان لوگ کا مسئلہ کیا تھا کہ یہودیوں نے اپنے نبی کے نام سے ایک دین بنا کر رکھا تھا اب یہ کہتے تھے اسی کو مانو گے تب ہی ہدایت پر آوگے اور باقی جو انبیاء تھا ان کا مسئلہ یہ الگ رکھتے تھے اور ایسے عیسائی تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو مانو تم ہدایت پر رہو گے اور باقی نبیوں کا معاملہ الگ رکھتے تھے تو یہاں اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ یہ طریقہ غلط ہے نبیوں میں تفریق کرنا غلط ہے انبیاء علیہ السلام کی جو بنیادی دعوت تھی جو مرکزی دعوت تھی توحید کی دعوت تھی ان سب کا دین اسلام تھا اس لئے ان کے مابین فرق نہیں کیا سکتا سب پر ایمان لانا ہے ونحن لہو مسلمون ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام میں کسی کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے اچھا یہاں پر ایک اور چیز سیکھنے کی ہے امت مسلمہ کے لئے ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں اور بہت سارے گروہ ہیں ان لوگوں نے اپنے گروہ کا ایک الگ الگ نام رکھا ہوا ہے بلکہ کئی گروہ نے تو کسی شخصیت کسی عالم کے نام پر اپنی مسلک کا نام رکھا ہے اور دوسری گروہ نے دوسرے عالم کے نام پر اپنے مسلک کا نام رکھا ہے اور یہ لوگ اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے کہ ان لوگوں نے الگ الگ نبی کے نام سے الگ الگ مذہب بنا کے رکھا تھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے جو مشترکہ دعوت تھی اس کا انکار کر کے رکھا تھا اس کو چھوڑ کے رکھا تھا یہی حال امتی مسلمہ کے ان فرقوں کا بھی ہے جنہوں نے الگ الگ عالم کے نام سے الگ الگ فرقے بنا رکھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں جن کے ماننے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا ان کا طریقہ کیا تھا اس پر بات کرنے کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے یہ بلکل انہی جیسا معاملہ تھا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن انہوں نے بعد کے انبیاء میں سے کئی کے نام سے الگ الگ مستق بنا رکھے تھے اور ابراہیم علیہ وسلم کی جو اصل دعوت کی اس پر بات ہی نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ابراہیم علیہ وسلم کا کیا عقیدہ تھا وہ تو دیکھو ابراہیم علیہ وسلم تو مشرق نہیں تھے اس لئے ابراہیم علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے سامنے ہونا چاہئے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جتنے نبی تھے سب کا ماننا یہی تھا سب کی دعوت یہی تھی تو یہی بات ان فرقوں کیلئے بھی ہے یہ سارے فرقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس کو اپنانے کی کوشی کرنا چاہئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشی کرنا چاہئے علماء کو تقسیم نہیں کرنا چاہے ان کو باتنا نہیں چاہے کیونکہ یہ سارے جو علماء تھے جو مستحدین ہیں ایمہ ہیں ان لوگوں نے خود بالکل یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام سے تم اپنا مسلک بنا لینا اپنا دین بنا لینا بلکہ ان سارے علماء نے اپنے علم کے مطابق دین کی دعوت دی ان سب کا مشن یہی تھا اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان لوگوں نے اپنی معلومات کی حد تک دین لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کے سامنے یہ وضاحت بھی کی کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ بات چھوڑ دینے کا اور اصل جو قرآن و حدیث کی بات ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کو ماننا ہے تو یہاں پر سبق ہے ان فرقوں کے لیے بھی کہ ان کو بھی اصل کی طرف لوٹنا چاہئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کو اپنانا چاہئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِّنْهُمْ یعنی کہو کہ ہم نبیوں میں آپس میں تفریق نہیں کرتے یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بٹوارہ کرتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرنے والے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ کہا کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِّنْهُمْ حکم دیا کہ رسولوں اور نبیوں کی بیچ میں کوئی تفریق نہیں کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اسی طرح کی بات کی ہے چنانچہ سارے بخاری کی حدیث حدیث میں تین ہجار پانس سو پانہتیس ابو حرارہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلِ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کا مثل رجل بنا بیتن ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا ایک آدمی نے گھر بنایا ایک دیوار اٹھائی فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا حسین و جمیل گھر بنایا إِلَّا مَوْزِيَاءَ لَبِنَتِمْ مِنْزَاوِيَةِمْ لیکن کسی گوشے میں ایک ایٹ کی جگہ رہ گئی یعنی پورا گھر بن کے تیار ہیں بس ایک ایٹ کی جگہ باقی ہے فَأَجَعَلَ النَّاسُ يَتُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُلُونَ حَلَّا اُزْيَتَحَذِهِ اللَّبِنَتُو تو یہ جو خوبصورت گھر ہے پورا بن کے تیار ہے بس ایک ایٹ کی جگہ کھالی ہے اب لوگ اس گھر کو دیکھنے لگے اس کو سراحنے لگے اس کی تعریف پرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو جگہ کھالی بچ گئی ہے یہاں پر بھی ایک ایٹ رکھ دی جاتی تو یہ گھر مکمل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَتُو تو وہ ایٹ میں ہی ہوں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِئِينَ اور میں نبیوں کی سسلے کو ختم کرنے والا ہوں دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تذکرہ دیگر انبیاء علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور انبیاء علیہ وسلم کی جو کڑی تھی جو سلسلہ تھا خود کو بھی اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا اور آخری کڑی قرار دیا کہ جیسے تمام انبیاء ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبیوں کا سسلہ بند ہو جائے گا تو یہ ہے کہ نبیوں کے مابین تفریق نہیں یعنی سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے اچھا اب یہاں پر دو چیزوں کے وضاحت بھی بہت ضروری ہے ایک یہ کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ تعلیم دی جارہی ہے کہ نبیوں کے مابین کوئی تفریق نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے مابین کوئی تفاضل نہیں ہے یعنی سارے نبی ایک جیسے ہیں اس میں کوئی افضل کوئی مفضل نہیں ہے کیا ایسا معاملہ ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ وسلم میں بھی باز کی باز پر فضلت ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سور بقراہی میں آگے آیت نمبر دو سو تریپن کے تحت کا ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضَ کہ یہ رسول ہیں ان میں سے باز کو باز پر ہم نے فضلت دی ہے تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کے مابین تفریق نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لحاظ سے تفریق نہیں کرنا ہے یعنی ہمیں سب پر ایمان لانا ہے سب کو ماننا ہے اور یہ ماننا ہے کہ سب کی جو مرکزی دعوت تھی وہ ایک ہے لیکن اگر بات کی جائے فضلت کے لحاظ سے تو فضلت کے لحاظ سے ان میں تفاوت ہے باز کو اللہ تعالیٰ نے باز پر فضلت دی ہے جیسا کہ سور بقراہی میں آگے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا البتہ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی نبی کی فضلت کو لے کر کسی دوسرے نبی کی تنقیص نہیں کرنی ہے یعنی یہ تو ماننا ہے کہ باز نبی کی باز پر فضلت ہے لیکن سب پر ایمان ہونا چاہیے سب کا احترام ہونا چاہیے سب کی عزت ہونی چاہیے اور سب کا لحاظ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نبی کی فضلت کو ہائلائٹ کر کے اور ان کے مقابل میں کسی دوسرے نبی کا نام ذکر کر کے ان کی تنقیص کی جائے ان کو نیچہ دکھائے جائے ان کی فضلت کو کم بتا جائے اس سے تقابل کیا جائے مقابلہ کیا جائے تو یہ غلط بات ہو جائے گی اس کی اجازت بالکل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ صحیح بقاری کے حدیث حدیث سمر 3414 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک یہودی کچھ بیچ رہا تھا تو اس کو جو قیمت دی گئی اسے پسند نہیں آئی تو اس نے کیا کہا کہا کہ کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا تو ایک انساری صحابی نے اس کو سن لیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہا تو انساری صحابی کھڑے ہوئے اور اس یہودی کو ایک تھپڑ مارا وقال اور کہا تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا جبکہ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود ہیں اور تو اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ یہودی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا شکایت لے کے اور کہا کہا کہ میں ذمی ہوں ایک اہد کے تہید ہوں تو پھر فلاں شخص مجھے چاٹا کیسے مار سکتا ہے فقالا لیما لتم توجہو فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کے پوچھا کہ آپ نے ان کو تماشا کیوں مارا فہدا کرو انہوں نے بتایا فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے حصہ ہو گئے کس باتے حصہ ہوئے تھے یہ جو تقابل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انساری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے حتی رویہ فی وجہی یہاں تک کہ گسے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دکھائی دیا ہے تو مقال اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سراحت کے ساتھ کہا لا تفضلو بین انبیاء اللہ کہ اللہ کے نبیوں کے مابین تقابل مت کرو ایک کو دوسرے پر افضل مت بناو یعنی اس طرح سے باقعدہ تقابل کر کے دو نبیوں کا نام لے کے ایک کو دوسرے کے مقابل میں افضل بتانا ایسا مت کرو فَإِنَّهُ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خوبی بیان کی فرمایا فَإِنَّهُ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ کیونکہ جب صور فکا جائے گا فَيَسْعَقُ مَن فِي الصَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو جتنے لوگ بھی آسمانوں میں اور زمین میں سب بھی ہوش ہو جائیں گے إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے ثُمَّ يُنْفَقُ فِي اُخْرَا پھر دوبارہ جب صور فکا جائے گا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن بُعِثَ تو میں پہلا شخص ہوں گا جو ہوش میں آوں گا فَإِذَا مُوسَى آخِذن بِالْأَرْشِ جب میں ہوش میں آوں گا تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا عرش پکڑے ہوئے ہیں فَلَا عَدْرِي أَحُوْسِبَ بِسَاقَتِهِيَوْمَ تُورْ عَمْبُئِثَ قَبْلِي تو مجھے نہیں معلوم کہ تور کی جو بے ہوشی تھی یہ لمبا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک موقع سے بے ہوش ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح اشارہ کرتی ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس تور والے دن جو ہوا تھا اس کے بدلے آج موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے یا امبوئی تھا قبلیہ بے ہوش ہوئے لیکن مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا مجھے اس کا پتا نہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ دو نبیوں کے بیش میں تقابل کرنے کے لیے کسی کی فضیلت کو نہیں بیان کرنا اس سے روکا باقی انبیاء کے مابین فضیلت ہے اس سے انکار نہیں ہے خود قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے بارے میں اپنی فضیلت بیان کی لیکن یہاں چونکہ تقابل کی بات آگئی تھی یعنی ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے تقابل والی بات آگئی تھی تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اچھا یہی سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ صحابہ میں بھی بعض کی فضلت ہے بعض پر سارے صحابہ اکرام یقصہ فضلت کے حامل نہیں ہیں تو ان کے درمیان جو تفاوت ہے فضلت کے لحاظ سے اس کو ہمیں ماننا ہے لیکن دو صحابی جن میں ایک افضل ہو ایک مفضل ہو تو ان دونوں کا باقادہ نام لے کے کسی کی فضلت بیان کرنا اور دوسرے صحابی کے مقابلے میں یعنی اس فضلت سے ایسا لگے کہ دوسرے صحابی کی تنقیص ہو رہی ہے تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے کسی صحابی کی فضلت ہے بہت بڑی فضلت ہے ان کا نام لے کے وہ فضلت بیان کریں اس میں کوئی برای نہیں اچھی بات ہے لیکن کسی صحابی کی فضلت بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کرنا یہ قطعا درست نہیں ہو سکتا جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تقابل سے منع فرما دیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے تقابل کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء کے مابین ہم تفریق نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نبی کے شریعت یعنی کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی بھی بات آئے تو یہ امتِ محمد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہم لوگ ہیں ہم کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی بھی بات آئے ہم اس کو مان لیں کیونکہ سارے انبیاء علیہ وسلم کی مرکزی دعوت تو ایک ہی تھی وہ توحید پر تھے ان کا دین اسلام تھا لیکن ہر زمانے کے لحاظ سے جب الگ الگ نبی آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زمانے کے لحاظ سے الگ الگ نبیوں کے لئے کچھ الگ الگ احکام بھی بتلائے ہیں تو یہ جو احکام ہیں یہ بدلتے رہے ہیں زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ اگلے زمانے میں کچھ الگ قسم کے احکامات کے ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے الگ احکامات ان کے لئے بتائے لیکن جو مرکزی دعوت ہے نبیوں کی یعنی توحید صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے یہ دعوت سارے نبیوں کی رہی ہے اسلام جو اصل دین ہے یہی دین سارے نبیوں کا رہا ہے بس احکام میں تھوڑی سی تبدیلی گئی ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی تفریق نہیں کرنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آقام کے لحاظ سے سارے نبیوں کے ہاں جو آقام پایا جاتے تھے وہ برابر ہیں ہم کسی کو بھی فالو کریں گے بلکل نہیں بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اس لئے آقام کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو خصوصی آقام مطلع ہیں ہم انہی کے پابند ہیں تو ہم جو سارے انبیاء میں تفریق نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں ہم سارے انبیاء کو نبی مانتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن جہاں تک فضلت میں تفاوت کی بات ہے تو اس کو ہم مانتے ہیں خود قرآن نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسی طرح مرکز دعوت میں تو نہیں لیکن احکام میں جو فرق ہے اس فرق کا بھی ہم خیال لگتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمومتی ہیں اس لئے ہمارے لئے وہی احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں چنانچہ اس علیہ وسلم میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی حدیث سمبت چار ہجار چار سو پچاسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصدقو اہل کتاب ولا تکذبوہم کہا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو بلکہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہمارے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان فرمایا کہ اگر اہل کتاب کی کوئی بات آئے تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو یعنی ایسی بات جس کے بارے میں ہماری شریعت میں قرآن میں و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ہے تو ہم اس سلے میں خاموش رہیں گے البتہ اہل کتاب کی کوئی ایسی بات ہے کہ ہمارے قرآن و حدیث میں بھی وہی بات کہے گی تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اس کو مانیں گے یا اہل کتاب کے حوالے سے کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کو رد کر دیا گیا ہے یہ بتا دیا کہ یہ غلط ہیں ان کی باتیں یا یہ کہ یہ منسوخ ہیں تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی عقیدے پر رد کیا ہے اور جو صحیح راستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عصوے پر چلنا چاہیے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اور وضعت کی ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو چاہے وہ یہودیوں ہو عیسائیوں کوئی بھی ہو اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا ان کے لئے میار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے وقت ہو چکا ہے اس لئے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق امیل کی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں